السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں سال 2021 میں پاکستانی چینلز پر ٹوٹل اسی ڈراماز ریلیز ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں سال 2021 کے دوران نشکیے جانے والے ہار ٹیچنگ ڈراماز میں سے ٹاپ ٹین ڈراماز آپ کی انٹرچنمنٹ کے لیے بتاتے چلیں تو دیر کیے بغیر دل چھو جانے والی ان دس کہانیوں کی جانب بڑھتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرچنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل پانس میں ادکار شہزاد شیخ نے ایک ایسے لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو پاگل بن کر خواتین کے ساتھ نامناسب سلوک کرتا ہے ڈرامے میں ادکارہ زارہ نورباس نے ایک ایسی لڑکی کا کردار بخوبی نبھایا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سب کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے ڈرامے میں سمی خان علی طاہر ارجمند رہیم کنزا ملک اور یش ماکر نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں ڈراما سیریل قصائے دل قصائے دل دل کو چھو لینے والی کہانی ہے دو ہزار اکیس میں دل کے پاس محسوس ہوئی قصائے دل دو کزن ساتم اور سومیا کی دل چسپ کہانی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن سومیا کی آنٹی جو ہاتم کی ماں ہے اس رشتے کو بالکل پسند نہیں کرتی اور دونوں کو الگ رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے قصائے دل بظاہر محبت کی تکون ہے جس میں ایک سازش پر مبنی کہانی کے سب ہی اناثر موجود ہیں ڈرامے کی کاسٹ میں افان وحید ہنہ التاف کومل عزیز خان اور علی انساری شامل ہیں ڈراما سیریل خواب ٹوٹ جاتے ہیں ویورز ڈراما سیریل خواب ٹوٹ جاتے ہیں سکوت دھاکہ پر ایک دل کو چھو لینے والا ڈراما سیریل ہے جسے لوگوں نے بے پناہ پسند کیا ہے یہ ایک تاریخی ڈراما ہے جسے کہ امجد اسلام نے دکھا ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی میں آپ انیس سو اکتر میں سکوت دھاکہ پر پیش کیے جانے والے سے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کہیں وٹنس کیا ہو پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی تحریر کردہ یہ کہانی جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق وائس ٹینسلر رہ چکے ہیں یہ قصہ ان کی زبانی پیش کیا گیا جس نے دیکھنے والوں کو نمزدہ کر دیا اس کی صرف چار اکسات تھیں کاسٹ میں ندیم بے کرتشامتین کلزو مافتہ پیرزدہ اور دیگر شامل تھے جراما سیریل قیامت قیامت کی کہانی خوبصورت اور ہارٹ ٹچنگ ہے جس نے دیکھنے والوں کو امپریس کر دیا ڈرامی کی کہانی ایک خوبصورت لڑکی کے گرد گھونتی ہے جس کی زندگی اپنے ہی لوگوں کے درمیان پس رہی تھی یہ نچلے طبقے کی فیملی کی داستان ہے جس کی دو بیٹیاں افرا اور سمرہ ہیں جب سمرہ کے والدین اس کو بغیر بتائے اس کے جگہ اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک برا نتیجہ نکلتا ہے جو افرا کو مشکل صورتحال میں پھسا دیتا ہے کہ یا تو وہ اپنی بہن کے نقش قدم پر چلے یا انتقام کے طور پر اپنے آپ کو قربان کر دے اس ڈرامی کی کاسٹ میں احسن خان، نیل منیر، آمیر خان اور حارون شاہد شامل ہیں ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی خواب نگر کی شہزادی ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے خواب نگر کی شہزادی ایک حد تک رومینٹک اور خاندانی ڈراما سیریل ہے اس سیریل میں ادکار میکال ظلفکار اور ادکارہ مشال خان مرکزی کے دار ادا کر رہی ہیں ان دونوں کے ساتھ انمول بلوج ڈرامے میں لف ٹرائنگل کے طور پر جلوہ کر ہوں گی یہ ایک غریب لڑکی کا رول پلے کر رہی ہے جو ایک امیر خاندان میں شامل ہو جاتی ہے ہوتا دراصل یوں ہے کہ وہ اسے ملازمہ کے طور پر رکھ لیتے ہیں تہم وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتی وہ امیر بننا چاہتی ہے اور اس گھر میں سازشیں شروع کر دیتی ہے ڈراما سیریل ڈور ڈور کی سیر کہانی دل کے ہمیشہ قریب محسوس ہوتی ہے ڈرامے کی کاسٹ میں ہنہ الطاف علی عباس اصفر رحمان سانیہ سعید اور احمد ایمان شامل ہیں بیبسی کی تصویر بنے گئی چہرے جب اس کہانی میں اپنا اصل روپ دکھائیں گے تو ناظرین مزید دنگ رہ جائیں گے ڈرامے میں ایک عورت میسے زہدشام کو دکھایا گیا جو سسرال میں ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے پھر اسی ظلم کا بدلہ نہ لے سکنے کی وجہ سے اس کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ خود پر کیے گئے ظلم کا بدلہ اپنی بہو سے لیتی ہے ڈراما سیریل عشق ہے عشق ہے دل کو چھوٹی لف سٹوری ہے اس ڈرامے کا موضوع محبت کی انتہا یعنی عشق ہے لیکن اس کی آخر قسط میں ہیرو یعنی کہ دانش تیمور کو اپنی بیوی اسرہ منال خان کے قدار پر صرف اس وجہ سے شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نفیسہ بیگم یعنی کہ سبا فیصل اپنی دوسری بھانجی نمرا کو اپنی بہو بنانے کے خواب سجائے ہوتی ہے سمیرہ پہلے ہی ان کے گھر شازیب کے چھوٹے بھائی رضا یعنی کہ سجاد پال کی بیوی کی حیثیت سے ان کے گھر آ چکی ہوتی ہے اور یہی سے حالہ بھانجیوں کی سازشوں کا آغاز ہوتا ہے ڈرامے کا اختتام یوں ہوا کہ شازیب اسرہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کے انکشاف کے بعد اسرہ سے معافی کا طلبگار بن کر اپنی ماں اور گھر پات چھوڑ دیتا ہے اور ڈرامے کے آخری سین میں اسرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے معاف کر دیتی ہے ڈراما سیریل رنگ محل رنگ محل دو ہزار اکیس کا ہارٹ ٹچنگ ڈراما تھا لیکن ایک چیز جو ویئرز کو پسند نہیں آئی وہ تھی ہیروین کی ڈریسنگ مہبارہ کا قردار شروع سے کچھ خاص مشرقی یا پھر تو پٹو والا نہیں تھا ڈرامے کی ابتدا میں بھی وہ شوخ و چنچل تو پٹے اوڑتی رہی اور شلوار کمیز پہنتی رہی پڑھائی پر تو اس کا دھیان نہیں تھا مگر جب کیریکٹر چینج ہوا اور وہ مہبارہ آفس چاہتی ہے تو اس کا بوس اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ میں تمہیں اس ہلیے میں جواب دوں گا یہ بات مہبارہ کے دل و دماغ میں پیٹ جاتی ہے مہبارہ نے اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جو ویورز کو پسند نہیں آیا ڈرامی کی کہانی ہمائیوں اشرف سہر خان اروپا مرزا علی انساری نے مین رول نبھائی رشتوں کے بھور میں فسے گرداروں کے گرد چکر کارتی اس کہانی نے ابتدا میں ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی کیونکہ اس ڈرامی کی کاس بھی کافی نامورت تھی اور یہ اے آروائی ڈیجیٹل کی بڑی پیشکش تھی اختیام کی جانب بڑھنے کے بعد ڈرامی نے کچھ رفتار پکڑی جس سے دلچسپ بھی واپس لوٹ آئی پہلی سی محبت متوسط طبقے کی جانب سے سفید پوشی کا بھرم رکھنے آپ اس کے رشتوں میں آنا اور اس کے مرکزی افراد کو معاشر کی روایات میں جکرتے دکھایا گیا اس ڈرامی کے دو مرکزی کے دار ہیں مگر ان سے جڑے ہر کے دار کی ایک الگ داستہ ہیں جو کہانی کے تانے بانے الچھاتی رہتی ہے مختلف یہ رہا کہ کراچی لاہور اور اسلام آباد کی بجائے یہ کہانی ہے درباد کے ایک محلے کی کہانی ہے جس میں رہنے والی رکشن تھا اور فرقشی یعنی کے مایہ علی اور اس کے ہمسائے اسلم یعنی کے شہریار منور کے درمیان پیار سے شروع ہوتی ہے ڈراما سیریل پریزاد پریزاد انتہائی ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے جو کہ ایک سلف میڈ شخص کے گرد گھوم دی ہے پریزاد کی زندگی کی کہانی نے سب کے دل جیت لیے ایک ناکام عاشق سے شروع ہوا یہ سفر کامیاب بزنس مین تک پہنچ گیا یہ ایسا ڈراما ہے جس میں ہمارے معاشر کے ان پہلوں اور ذات کی افراد کی اقاسی کی گئی جنہیں ہمارے معاشر کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے جیسا کہ اس ٹرامے کا مرکزی کردار پریزاد جو کہ احمد علی نبھا رہے ہیں احمد علی نے پریزاد کے کردار کو ایسے نبھایا کہ وہ اس کردار میں کھو گیا اور یہی اس کی کامیابی ہے یہاں ڈائریکٹر بھی تعریف کا مستحق ہے کیونکہ اس نے ہر منٹ کی تفصیل پر سنجید کی سے توجہ دی ہے طبیعت اور ایمانداری سب کے عداب ان کی وضاحت دیانت اور شرافت شائستگی اور تعلقات وغیرہ ہر چیز اور اس کے اردگرد ہر طرح سے فٹ بیٹھتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے